مارول سٹوڈیوز اور ڈی سی پریزنس کی جنگ تو بہت عرصے سے جاری ہے کبھی مارول جیت جاتا ہے تو کبھی ڈی سی کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے کبھی مارولز اپنے فینز انکریز کرتا ہے تو کبھی ڈی سی جیت جاتا ہے اگر پچھلے چند سالوں کے بعد کی جائے تو کچھ موویز کو لے کر مارول بہت ڈاؤن ہوا ہے وہی پہ ڈی سی بھی بہت زیادہ ڈاؤن رہا ہے اب اس صورتیال کے اندر دونوں فرانچائزز اس بات پہ میند کر رہی ہیں کہ کس طرح وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پا سکیں اور اپنی سوپر ہیروز موویز کے ذریعے اپنے مدد مقابل کو نیچہ دکھا سکیں اور اگر فینز اور ویورز کی بات کی جائے تو ڈی سی اور مارول دونوں کے فینز اور ویورز کو بے حد انتظار رہتا ہے کہ کب اگلی سوپر ہیرو مووی آئے اور وہ سلطف اندوز ہو اور اگر مارول سٹوڈیوز کی بات کی جائے تو مارول کے بہت سارے ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں کیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ویورز کو ان کا بے سبری سے انتظار ہے لیکن ان بڑے پروجیکٹس کی آئے دن کوئی نا کوئی ڈیٹ چینج ہو رہی ہے کوئی پاسپونڈ ہو رہا ہے تو کوئی ارلیت ریلیز ڈیٹ آ رہی ہے آج کس ویڈیو کے اندر ہم مارول سٹوڈیوز کے ایسے ہی پروجیکٹس کی بات کریں گے جن کی ریلیز ڈیٹ آئے دن پاسپونڈ ہوتی جا رہی ہے اور آخری اسی کیا وجہ ہے کہ ان کو ان کی ریلیز ڈیٹ پاسپونڈ کرنی پڑ رہی ہے اسی کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر جانے گے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ماہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی سبسکرائب کیجئے چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اگر مارول سٹوڈیوز کے اپ کمنگ بڑے پروجیکٹس کی بات کریں جس کی ریلیز ڈیٹ پاسپونڈ ہوئی ہے کیپٹن امریکہ بریو نیو وولڈ کیپٹن امریکہ فرنچائز کا اگلا حصہ کیپٹن امریکہ بریو نیو وولڈ مائی تین دوہزار چوبیس کو ریلیز ہونا تھا لیکن وہ پاسپونڈ ہو کر جولائی چوبیس دوہزار چوبیس کو ریلیز ہونے جا رہا مارول سٹوڈیوز کی جو پاسپونڈ ہوئی ہیں یا پھر ارلیئر آ رہی ہے آج کی ویڈیو بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیں بائی بائی